بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں عامر خان آج بات کریں گے پی 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 اور ایم کی ایم کا خفیہ اتحاد ایم کی ایم اور پی 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 نے ایک بار پھر الیکشن کے قریب آتے ہی ڈراما بازی شروع کر دی ہے ایک طرف تو الیکشن ایک دوسرے کے بیانے کی مخالف لڑتی ہیں سن کی عوام کو مہجر اور سندھی دو الگ قوموں کا تاثر دے کر الیکشن لڑتی ہیں سن کے لوگوں کو بے اکوف بنا کر اپنے حلقوں سے امیدواروں کو داندلی سے الیکشن جتواتی ہیں ناظرین اور الیکشن کے فوراں بعد بگل شیر ہو جاتی ہیں سن کی وادیت کے نعرے کے تحت اکھٹی سن کے عوام کو لوٹنے میں مصروف ہو جاتی ہیں سن کی مظلوم عوام یہ تماشا کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں اور اب بلدیاتی الیکشن کی نزدیک آتے ہی دوبارہ ہی تماشا شروع ہو گیا ہے ایک بات یہاں میں بتاتا چلوں پیپس پارٹی نے ایم کیو ایم کے بلدیاتی انتخابات سے قبل نئی حلقہ بندیوں کے مطالبے کو مسترد کر دیا ہے اور انتخابات موجودہ حلقہ بندیوں کے تحت کرانے کا فیصلہ کیا ہے ایم کیو ایم کے پاس حلقہ بندیوں کا بہانہ بنا کر الیکشن سے رائے فرار کے سوا کوئی اور آپشن نہیں بچا اور پیپی کے احسان تلے اتنے دب چکے ہیں کہ اب اپنی جائز مطالبات منوانے سے بھی آ رہی ہیں پیپی نے ایم کیو ایم کے مطالبے کو یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ ایک طرف تو اقتدار کے مزے لیتے ہو تو دوسری طرف الیکشن کے نزدیک آتے ہی بلیک میلنگ پر اتراتے ہو ایم کیو ایم نے پیپی کا اتحادی بن کر ایک طرف تو حکومت کے مزے لوٹے تو دوسری طرف مہاجر عوام کو مہاجر ووڈ بینک کا چورن بیچ کر بے اکوف بناتی رہی ایک طرف تو پیپی کی صبحی حکومت سے فنڈز لے کر خاتی رہی تو ناظرین دوسری طرف پیپی کے آششبات سے اپنے ایم ایز وفاقی حکومت میں لگاتی رہی امین الحق اور فیصل سبزواری کا وفاقی حکومت میں شامل ہونا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ یہ دونوں جماعتیں اندر سے ملی ہوئی ہیں اس کے علاوہ کامران ٹیسوری کا گورنر سن تائنات ہونا مرتضی وحاب کو ہٹا کر ڈاکٹر سیف الرحمان کو ایڈمنسٹریٹر کراچی تائنات کرنا کراچی کے تین ازلا میں اپنے چہیتے اور من مانے لوگوں کو ایڈمنسٹریٹر لگانا یہ سب ایم کی ایم نے پیپی کی مہربانی سے وصول کیا ہے یہی نہیں بلکہ ایم کی ایم نے پیپی کی مدد سے اپنے چھے عراقین کو وفاق میں اہم عہدوں پر لگوایا ہے جن میں ایم کی ایم کے قومی اسمبلی کے رکن ابو بکر اور کشور زہرہ کا قائمی کمیٹی کے چیئرمن لگنا اسامہ قادری سابر قائم خانی کو پارلیمانی سیکرٹری تائنات کروانا اور سابر افتقار کو ماں انہیں خصوصی لگوانا قابل ذکر عمل ہے ارے پبلک سرویس کمیشن میں اپنے من مانے چہیتوں کو شامل کروانا جیسا کہ جعوید حنیف کے بھائی کو اس کا میمبر بنائی جانے کو کون بھول سکتا ہے اور مشہور زمانہ وارٹر بارڈ میں اپنے رشتداروں کو لگوانے سے لے کر اسیر کارکنوں اور بیوہ کو بے یاروں مددگار چھوڑ کر کون فراموش کر سکتا ہی نہیں ناظرین یہ تمام فائدے پی 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 کی حکومت سے اٹھانے کے بعد اب ایم پی ایم کس مو سے بلدیاتی الیکشن میں جائے گی اس لیے نئی ہلکہ بندیوں کا شوشہ چھوڑ کر آنے والے بلدیاتی الیکشن سے فرار اکتیار کر رہی ہے انہیں اب اپنی شکست واضح طور پر نظر آ رہی ہے تب ہی تو خالد مقبول صدیقی صاحب الیکشن ملتوی کرانے کے لیے کبھی مصطفیٰ کمال تو کبھی افاق احمد کے در پر جا رہے ہیں جماعت اسلامی نے تو انہیں لال جھنڈی دکھا دیئے لیکن اب ایم کم اپنا اعتبار اتنا خوچ چکی ہے اور اب ان پر کوئی اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں اب ماجر قوم کا مستقبل ماجر قوم کے اپنے ہاتھوں میں ہے انہیں سوچنا ہوگا کہ ایم کم ان کے مفاد کے لیے کیا اقتدامات کیے اتنے سالوں میں ابھی بھی کراچی اور ہیدراباد اور انٹیریئر سے جہاں جہاں ان کے چرچے ہیں جہاں جہاں ان کا ووٹ بینک ہے وہ سب کھنڈر کا منظر پیش کر رہے ہیں سڑکے ویران خستہ حالی کا شکار ہیں پانی پینے کو پانی نہیں نانا تو چھوڑیں آپ اور سب سے ہیم بھاد ناظرین ماجر عام روٹی کو ترس رہے ہیں لیڈران تو بڑی بڑی گاڑیوں میں سیر سپاٹے کر رہے ہیں اور مہنگی آلیشان کوٹیاں بنا رہے ہیں جبکہ عام ماجر سڑکوں کی خاک چھان رہے ہیں عوام جان چکی ہے کہ اوپر سے تو ایم کم والے حقوق کا رونا روتے ہیں ماجر عوام کو بیگو بنانے کے لیے اور اندر سے اقتدار کا جھولا جھولتے ہیں یہ سب ان کا دکھاوا اور دھوکے کے سوا کچھ نہیں میرے موزنز ناظرین سامین اب انقریب ہونے والے بلدیاتی الیکشن میں ان نمائندوں کو سلیکٹ کریں جو کم از کم آپ کے حلقے کے بنیادی مسئلے تو حل کر سکیں جو آپ کی فریاد سن سکیں ورنہ الیکشن کے بعد ون ہونے کے بعد تو یہ نظر بھی نہیں آتے ابھی کے لیے اتنا ہی اپنا بہت خیال رکھئے گا